کوئٹا کی بائیس سالہ شاہدہ عباسی وہ لمحات کبھی نہیں بول سکتی جب انہوں نے ایشین گیمز کے دوران میزمان نیپال کی کلاری کو شکست دے کر پاکستان کے لیے سونے کا تمغاجی تھا میرا فائنل نیپال کے ساتھ تھا تو نیپال اس طرح شو کر رہا تھا جیسے کہ ان کا کنٹری ہے تو گولڈ انہی کا ہوگا تو میں نے کہا اگر کنٹری ان کا ہے لیکن محنت تو میں نے بھی کی ہے میں بھی تو آئی ہوں گولڈ کے لیے تو وہاں پہ دل دکھ 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 کیسے پتہ نہیں کیا ہوگا پھر اچانک سے انہوں نے پاکستان کا جنڈا اٹھایا ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والی شاہدہ کراٹے میں تلائی تمغہ جیتنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہے شاہدہ نے دو ہزار پانچ میں جب اپنے علاقے کے ایک چھوٹے سے کلب سے اسکیل کا آغاز کیا تو انہیں لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا بہت سے لوگوں نے ابو کو کہا کہ آپ لڑکی کو ختم کرو اسپورس میں جانے مت دو کیونکہ ہمارے قوم میں رواج نہیں کہ لڑکی جا کے اسپورس کرے وہ بھی کھراتے پھر ابو نے کہا نہیں میرے ابو بہت سپورٹیف ہے ماشاء اللہ سے انہوں نے میشہ میرا ساتھ دیا ہے جو لوگ کہتے تھے کہ لڑکی کو مت چھوڑو آج وہی لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہماری فخر ہو شاہدہ کے کوچ علی ازارہ نے اپنا گھر بیج کر یہ کلب بنایا یہاں سے نکلنے والے کلاری صوبے کا نام قومی اور بینلو قومی سطح پر روشن کر چکے ہیں یہ کلب ایسا ہے کہ ریگولر ٹرننگ ہے یہاں تقریباً سو سے زیادہ خواتین بچیاں کلتے ہیں اس میں سے بہت ٹیلنٹیٹ ہے جیسے نرگستہ شاہدہ ہے اور نازگولے اسی طرح معاگولے اس طرح نیشنل گیمز صابرہ ہے یہ جو نیشنل گیمز میں میڈل تین میڈل لائے پیشاور میں اس کے بعد یہ لوگ سیلیکٹ ہو کر ادھر نیپال گیا شاہدہ باسی اس کلب میں دوسرے کلاریوں کو بھی کراٹے کی تربیت دیتی ہے اپنی کامیابی وہ ان بچیوں کے نام کرتی ہیں جن کے لیے وہ ایک مثال ہے مرتزہ زہری وائس آف امریکہ کوئٹا